بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج اپنے چینل کے ذریعے آپ کے لیے ایک تاریحی اور سبق آموز ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل اردو فرنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی کلک کر دیں ناظرینِ گرامی میں آپ کے ساتھ ایک یونانی فلسفی ہیراکلیٹس کا ایک کول شیئر کرتا چلوں there is nothing permanent except change یعنی تبدیلی کے سوا کچھ بھی مستقل نہیں اس کول کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تاریخ کا بغور مطالع کریں تو ایک بات تو واضح ہو جائے گی قتلِ حبیل سے لے کر فیرونو نمرود کی خدائی اور پھر بے شمار سلطنتوں کے عروج و زوال میں آپ کو ایسے بے شمار کردار مل جائیں گے جنہوں نے انسانوں پر مظالم کے پہاڑ ڈا دیے ایک انگریزی کہاوت ہے all is well, that ends well یعنی وہ سب اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہے لیکن ان کرداروں کا انجام کچھ اچھا نہ ہوا فیرون کا ڈوبنا اور نمرود کا ایک مچھر کے ہاتھوں مارا جانا اللہ کے انصاف اور جلال کی ایک جھلک اور واضح دلیل ہے جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر جرمنی کی شکست کے بعد جرمنی ہی کے شہر نورنبرگ میں ایک عدالت لگی اس عدالت کے جج صفبان کا تعلق برطانیہ، فرانس، سوویت یونین اور امریکہ سے تھا اس عدالت کے قیام کا مقصد جنگ عظیم دوم کے دوران انسانوں اور خاص طور پر یہودیوں پر ہونے والے انسانیت سوز مظالم کا مقدمہ چلانا تھا اس عدالت نے 1945 سے 1946 تک مقدمات کی سامات کی جس میں 22 کے قریب ہٹلر کے قریبی ساتھیوں پر مقدمہ چلا ان میں سے بارہ کو موت کی سزا سنائی گئی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان نازی جرنیلوں اور ہٹلر کے دوسرے قریبی ساتھیوں کی زندگی کے آخری الفاظ شیئر کیے جائیں گے جو انہوں نے پھانسی سے چند سیکنڈ قبل ادا کیے ریبن ٹروپ ریبن ٹروپ جرمن نازی لیڈر تھا 1932 میں نازی پارٹی کا کارکن بنا اور بہت جلد امور خارجہ میں ہٹلر کا مشیر خاص ہو گیا 1938 تک برطانیہ میں جرمنی کا سفیر رہا اور 1938 سے 1945 تک جرمنی کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے کام کرتا رہا جرمنی کی جارہانہ کاروائیوں میں ریبن ٹروپ کا بڑا اہم ہاتھ تھا دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر گرفتار ہوا اور 1946 میں اس پر نورنبرگ کی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی ریبن ٹروپ نے تختہ دار پر کھڑے ہو کر اپنی موت سے چند سیکنڈ قبل یہ الفاظ ادا کیے خدا جرمنی کی حفاظت کرے خدا میری روخ پر رحم کرے میری آخری خواہش ہے کہ جرمنی دوبارہ متخد ہو اور امن کی حاطر مشرق اور مغرب ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں ویلہم کیٹل ویلہم کیٹل ایک جرمن فیلڈ مارشل تھا دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی میں چیف آف دی آم فورسز ہائی کمانڈ کے اخدے پر فائز رہا یہ شخص ہٹلر کا چمچہ خاص تھا اور اس کی ہاں میں ہاں میں لانے کے باعث اسے کافی شہرت حاصل تھی موت سے قبل آخری الفاظ یہ ادا کیے میں خدا بزرگو برتر کو پکارتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ جرمن قوم کے حال پر رحم کرے بیس لاکھ سے زائد جرمن اپنے ملک پر قربان ہو چکے ہیں اور اب میں اپنے بیٹوں کی تقلید کرتا ہوں کارٹن برنر کارٹن برنر آسٹریہ میں پیدا ہوا جنگ عظیم دوم کے دوران سینئر نازی آفیشل کے طور پر کام کرتا رہا جنوری 1943 سے مئی 1945 تک رائک مین سیکیورٹی آفیسر کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کرتا رہا نورنبرگ کی فوجی عدالت نے اسے جنگی جڑائن سرزت کرنے پر پھانسی کی سزا سنائی قسمت کی کرنی دیکھئے جن دنوں اس کا مقدمہ چل رہا تھا انہی دنوں یہ شخص برین ہیمریج کا شکار ہو گیا اور اسے عدالت میں ویل چیر پر لایا جاتا رہا کارٹن برنر نے پھانسی کا پھندہ دیکھا تو خوبزدہ ہو کر کہا میں بیمار ہوں مجھے چھوڑ دو الفرڈ روزنبرگ الفرڈ روزنبرگ نسلی نظریات کا مصنف تھا دوسری جنگ عظیم سے قبل اور جنگ کے دوران جرمن قوم کا نسلی نظریات اور تاثبات میں بٹ جانے کے پیچھے بھی اس شخص کا اہم کردار تھا چبوترے پر پہنچائے جانے کے بعد ترجمان نے اس سے کہا کہ اگر وہ کوئی آخری بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے روزنبرگ نے بمشکل اپنا سر کھلایا اور مری ہوئی آواز میں بولا نہیں ہانس فرینک ہانس فرینک ایک ماہر قانون دان تھا ہٹلر کے مشیرے حسوسی کے طور پر کام کرتا رہا ہانس فرینک ان نازی کیمپوں کے نظام کا بانی تھا جدر لاکھوں یہودیوں کو عبدی نیند سلا دیا گیا ہانس فرینک مفتوحہ پولینڈ کا گورنر جنرل بھی رہ چکا تھا ہانس فرینک پر بھی نورنبرگ کی فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور اسے جنگی جرائم سرزت کرنے پر موت کی سزا سنائی گئی پانسی کے تختہ پر کھڑا ہونے کے بعد وہاں مجود پادری کی طرف مڑا اور بلند آواز میں کہا میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے ویلہم فریک ویلہم فریک نے ہٹلر کے وزیر داخلہ کے طور پر کام کیا ہانس فرینک کی طرح ویلہم فریک بھی ان کیمپوں کا انچارج تھا جن کا واحد مقصد یہودیوں کی نسل کشی کرنا تھا اپنی موت سے کچھ لمحات قبل فریک نے سہمے ہوئے انداز میں چبوترے کی طرف دیکھا پہلی سیڑی پر لڑ کھڑاتے ہوئے قدم رکھا اور کھڑا ہو گیا اسے سہارا دے کر جب اوپر چڑھایا گیا تو نحیف آواز میں کہنے لگا خدا مجھے معاف کرے جولیس ٹریچر جولیس ٹریچر ایک کٹر نازی جرنیل تھا اس نے اپنی موت سے چند لمحات قبل تختہ دار پر کھڑے ہو کر اپنا مو امریکیوں کی طرف کیا اور کہا فکر مت کرو ایک دن بالچ ویکی تمہیں بھی اسی طرح پھانسی پر لٹکائیں گے فریٹ ساؤکل ساؤکل نے تقریباً پچاس لاکھ افراد کو جبری غلام بنایا تھا اپنی موت کو اتنا قریب دیکھ کر نیم دیوانہ نظر آ رہا تھا جب یہ شخص طاقت کے نشے میں دھت تھا تو اس نے یہودیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے اور جب اپنی موت کا وقت آیا تو بڑے زور سے چلایا یہ پھانسی ایک گیر انسانی اور گیر منصفانہ فیل ہے ایلفرڈ جوڈل ایلفرڈ جوڈل ایک بڑا صفاق اور مغرور نازی جرنیل تھا اس ظالم شخص نے حکم دے رکھا تھا کہ مفتوحہ ممالک میں جتنے لڑنے والے مرد نظر آئیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ہر قابلے استعمال چیز کو بھی تباہ کر دیا جائے اس درندے نمہ انسان کے احکامات پر بچوں تک کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا چبوترے پر کھڑے ہو کر اس نے کہا پیارے جرمنی میں تجھے سلام کرتا ہوں تو فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے اگاہ کیجئے میں بہت جلد اسی طرز کی دو مزید ویڈیوز اپلوڈ کروں گا ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ مشہور اسلامی شخصیات کی زندگی کے آخری الفاظ شیئر کیے جائیں گے اور دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ مشہور عالمی شخصیات کی زندگی کے آخری الفاظ شیئر کیے جائیں گے اگر آپ کو دونوں ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا الگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ